قادیان میں آپ نے کیا دیکھا اور وہاں آپ نے اس کو کیسا پایا قادیان کو مکہ کی حیثیت دیتے ہیں اور جو چناب نگر ہے اس کا پرانا نام ربوہ ہے تھا انہوں نے خود رکھا تھا سب سے پہلے اس کا نام چک ڈھیگیاں تھا اس کے بعد انہوں نے ربوہ رکھا پھر نیا قادیان پھر چناب نگر جب ہم لیٹر لکھا کرتے تھے مرزا تاہر تھا اس زمانے میں اس کو لیٹر لکھتے تھے تو لیٹر کی ایک سائٹ پہ لکھتے تھے ربوہ مدینہ منورہ ہاں جی ہم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یعنی کہ قادیان مکہ تھا ہمارے ذین کو اس طرح معاف کیا جاتا تھا اور جو اس وقت کا نام تھا ربوہ ساتھ ہم لکھتے تھے مدینہ منورہ لیٹر پہ ہم خود لکھا کرتے تھے تو ادھر جانے کے بعد جس عقیدت سے میں گئی تھی یا میری والدہ یا پورا ایک گروپ گیا تھا اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا منارات المسیح کے جو کس سے ہمیں سنائی جاتے تھے جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھی وہ ڈش انٹینہ پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں وہ منارہ ایسے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے روشن منارہ یہی ہے لیکن وہ بستی کے درمیان ایک ہے اس کی کوئی بھی ایسے الگ سے حیثیت یا ویلیو نہیں ہے لمبی لمبی لائنے لگا لیتے ہیں منارہ تل مسیح جو بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کے گرد گھومنے کے لیے اس کے اندر بھریک سی سیڑھیاں ہیں بس دو بندے اوپر جاتے ہیں اس تنی مطلب پریشانی سے اوپر جانا پھر چومنا پھر دوبٹہ اپنا اس کو پہرنا منارہ تل مسیح کو کہ اب یہ تو دوبٹہ مس ہو گیا نا بڑی مطلب عقیدت سے پھر وہ جو بیت الدعا ہے ان کی جس میں مرزا قادیانی بیٹھ کے دعا کرتا تھا پہلے کہتے ہیں وہ بیت الخلا تھی وہ چھوٹی سے یہ تین لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اس میں داخل ہوگے تو وہ جو دعا کرے گا وہ تو صدہ بلا حساب ہی وہ جائے گا جنت میں تو اس کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگتی تھی تو جو بزرگ لوگ تھے میں ان کو دیکھتی تھی کہ اتنی مشکل سے لائنوں میں لگے ہیں ایک تو یہ دھکے کھا کھا کے قادیان پہنچے ہیں ٹرینوں پہ چڑے ہیں پھر بسوں پہ چڑے ہیں پھر اترے ہیں اب یہ لائنوں میں اور میں سردیوں کے دین تھے اتنی زیادہ ٹھنڈ دسمبر میں ہوتا ہے یہ میلائن کا یہ جو کہتے ہیں جلسہ جلسہ ہاں جی تو وہ بالکل ایسی یہ لکی رانی سرکس کی طرح کبھی ادھر کو چلے جاؤ کبھی ادھر کو تو پھر مرزا قادیانی کی قبر پہ روزانہ جانا پھر مرزا قادیانی جہاں پہ چہل قدمی کرتا تھا اپنی بیویوں کے اور وہ جو عورتوں کے جھرمت میں اسٹیشن تک جانے کی اسے عادت تھی ٹرین دیکھنے کی اور تو وہ جس جگہ پہ وہ ٹرین تک ہم نے جانا راستے میں اگر کسی کو کوئی پتھر مل گیا ہے کوئی چھڑی مل گی چوم لینی پکڑ کے ساتھ بیگ میں رکھ لینی تو وہ جو عقیدت کی اندھی تلوار میں نے ادھر دیکھی کہ یہ تو سب سے بڑھ کے جو اگر مطلب اس کو مان کے بھی اس کو ماننے کے بعد بھی شرک کا وہ میار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کی پوجہ کرنے آئے ہیں مجھے تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم نماز خدا کی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جو ادھر کا میار ہے زندگی کا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مرزا قادیانی کی پوجہ ہم کرنے آئے ہیں تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV Official کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے